ہرے کرشتہ شریمت بھاگوٹم ادھین ٹرنکھلا میں ایک بار پھر ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں اس سے پہلے ہم آج کا ادھیائے پڑھیں آئیے سنتے ہیں کچھ وہ مہت پونڈ پوائنٹس یا باتیں جو ہم نے پچھلے ادھیائے میں سنی تھی پچھلے ادھیائے میں بھاگوان رشب دیو جی دوارہ اپنے پتروں کو دیا گیا بھاگوٹ دھرم کا سندر رکھ دیش ہے انہوں نے بتایا تھا کہ منوشے کو اندری درپتی میں اپنا جیون بتانے کی آوشکتہ نہیں ہے ہمیں اسی لئے کتے اور سوروں کی طریقے سے مہنت بھی نہیں کرنی چاہیے پھر مانو جیون کا ادھیش ہے کیا انہوں نے بتایا کہ مانو جیون کا ادھیش ہے بھاگوان کے ساتھ ہمارے سمبند کا پنرودھار کرنے کے لئے ہے پنرودھار کا ارتھ ہے ریوائیو ریوائیو مطلب کوئی چیز جو آلڈی اگزسٹ کرتی ہے بٹ کسی وشیس کارن سے وہ لاؤسٹ ہو گئی ہے یا وہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا تو اس لئے بھاگوان کے ساتھ ہمارا سمبند آلڈی ہے لیکن ہمارے مایہ کے سمپرگ میں رہنے سے وہ بھول سا گیا ہے تو اس کو ریوائیو کرنا یہی منوشہ جیون کا واسطرک لکش ہے اس کے لئے اگر ہمیں کچھ تپسیا اور کٹھنائیاں بھی اٹھانی پڑے تو وہ ہمیں نشچت روپ سے سویکار کرنا چاہیے تپسیا کرنے سے واسطب میں ہمارا رہدیش بھوتی کلمشوں سے مکت ہو جاتا ہے اور اس کے پرنام شوروپ ہم ادھیاتمی دھراتل پر استثت ہو جاتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لئے مکتی کا دوار تب ہی کھولے گا جب ہم کسی شد بھکت کی شرن میں جائیں گے اور ان کی سیوہ کریں گے جو لوگ اندری ترپتی میں ہی لگے رہتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے ان کی چیتنا اور دوسری دھوتی جاتی ہے اور وہاں جن نمرتیو بڑھاپا اور بیماری کے چکر میں پھاس جاتے ہیں ایسے لوگ کیونکہ آتما کا واسطوک لاب یا کلیان نہیں سمجھ پاتے اس لئے وہ کبھی پویتر اور کبھی اپویتر کاریوں میں لگے رہتے ہیں اس لئے انہیں یا چاہیے کیوا نشجت روپ سے بھگوان کے کسی شد بھکت کی شرن لیں اور اسے اپنے گروہ کے روپ میں سویکار کریں اس سے کیا ہوگا اس سے واسطہ میں ان کی شد بھکتی کے سنگتی سے ان کے جیون میں انہیں اس جیون کا اددیش سمجھ میں آئے گا ایسے گروہ کے نردیش سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کی بھگوان کی سیوا کیسے کرنی ہے بھوتک چیزوں سے ویراغی کیسے ہوگا اور اس بھوتک دکھ اور سنکٹوں کو سہن کیسے کرنا ہے یا سب ہم تب ہی سیکھ سکتے ہیں جب ہم کسی پرامالک آدھیاتمی گروہ کی شرن میں جاتے ہیں ایسا وقتی ہی سب ہی جیون کو سمان روپ سے دیکھ سکتا ہے اور دیوی ویشیوں کو جاننے میں بھگوان کرشن کی کتھاؤں کے پرتی اس کی اتھکتا دن پرتی دن بڑھتی جاتی ہے ایسا وقتی بھگوان کی شنتوستی کیلئے لگاتار پریاس کرتا ہے اور وہ پتنی بچوں اور گھر میں رہتے ہوئے بھی ان میں آشکت نہیں ہوتا اور وہاں اپنے سمجھ کو بھرباد کرنے میں بلکل دلچسپی نہیں رکھتا ایک بڑی مہتوپون بات بھگوان رشب دیو نے کہی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ جو وقتی اپنے اوپر نربھر انہی وقتی کو بھکتی میں سیوہ میں نردیش دے کر اس کا ادھار نہیں کر سکتا اسے آدھیات میں گرو پتا ماتا دیوتا یا پتی کا پد سویکار نہیں کرنا چاہیے انہوں نے اپنے سو پتروں کو نردیش دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اپنے بڑے بھائی بھرت کو اپنا مارک درشک اور سوامی کے روپ میں سویکار کریں اور اس طرح ان کی سیوہ کریں ہم نے سنا کہ سبھی جیووں میں کس پرکار برامن شریشت ہیں اور برامن اسے بھی اوپر اور اس سے بھی بہتر استطیق میں استطیق ہوتے ہیں بھگوان کے بھکت یا ویشنو اس لئے ویشنو کی سیوہ کرنا واسطوں میں ساکشات بھگوان کی سیوہ کرنے جیسا ہے اس پرکار شب دیو گو سوامی نے مہاراج رشب دیو کی وشیستاؤں اور سامان جنتہ کے نردیش کے لیے ان کے دوارہ ویراغی کے پردرشن کا بہت ہی سندر ورنن کیا تھا آئیے اب ہم چھٹھا دھیائے پرارم کرتے ہیں جس کا شیرشک ہے رشب دیو جی کا دہتیاغ مہاراج پرکشت نے پوچھا بھگوان یوگ روپ وائیو سے پرجولیت ہوئی جیان کی اگنی سے جن کے راگ آدھی کرم بیج دگد ہو گئے ہیں ان آتما رام منیوں کو دائیویوش یدی سویم ہی عڑیما آدھی صدھیاں پرابت ہو جائیں تو وہ ان کے راگ دویش آدھی کلیشو کا کارن تو کسی پرکار ہو نہیں سکتی پھر بھگوان رشب نے انہیں سویکار کیوں نہیں کیا شریش شکدیو جی نے کہا تمہارا کہنا ٹھیک ہے کنت سنسار میں جیسے چالاک ویاد اپنے پکڑے ہوئے مرگ کا وشواص نہیں کرتے اسی پکار بدھیمان لوگ اس چنچل چت کا بھروش نہیں کرتے ایسا ہی کہا بھی ہے اس چنچل چت سے کبھی میتری نہیں کرنی چاہیے اس میں وشواص کرنی سے ہی مہینی روپ میں پھس کر مہا دیو جی کا چرکال کا سن چت تپ چھینڑ ہو گیا تھا جیسے ویبیچارین ی جار پوروشوں کو اوقاس دے کر ان کے دوارہ اپنے میں وشواص رکھنے والے پتی کا ود کرا دیتی ہے اسی پرکار جو یوگی من پر وشواص کرتے ہیں ان کا من کام اور اس کے ساتھی کرود آدھی شتروں کو آکرم کرنے کا افسر دے کر انہیں نشت بھرشت کر دیتا کام کرود مد لوب موح اور بھے آدھی شتروں کا تتھا کرم بندھن کا مول تو یہ من ہی ہے اس پر کوئی بھی بدھیمان کیسے وشواص کر سکتا ہے اسی سے بھگوان رشب دیو یدیپی اندر آدھی سبھی لوکپالوں کے بھی بھوشن سوروپ تھے تو بھی جڑ پورشوں کی بھاتی افدھوطوں کے جیسے ویدویش بھاشا اور آچارن سے اپنے اشوری پرہباو کو چھپائے رہتے تھے انت میں انہوں نے یوگیوں کو دے ہتیاک کی ویدھی سکھانے کے لیے اپنا شریر چھوڑنا چاہا وہ اپنے انتہ کرن میں ابھید روپ سے اسطhط پرماتما کو ابھی ناؤں کی انورتی سے چھوٹ کر لنگ دے کے ابھیمان سے بھی مکت ہو کر اپرام ہو گئے اس پرکار لنگ دے کے ابھیمان سے مکت بھگوان رشب دیو جی کا شریر یوگ مایہ کی واسنہ سے کیول ابھیمانہ بھاش کے آشرے ہی اس پرتوی پر وچرت رہا وہ دائی پتھر کا ٹکڑا ڈالے تثہ بال بکھیرے انمت کے سمان دیگمبر روپ سے کٹا کачل کے ون میں گھومنے لگا اسی سمیں جھنجھا واد سے جھکجھورے ہوئے بانسوں کے گھرشن سے پربل داواغنی دھدک اٹھی اور اس نے سارے ون کو اپنی لال لال لپٹوں میں کیول رشب دیو جی کے سہیت بھسم کر دیا راجن جس سمیں کلیوگ میں ادھرم کی وردھی ہوگی اس سمیں کونک وینک اور کٹک دیش کا مند مطی راجہ ارہت وہاں کے لوگوں سے رشب دیو جی کے آشرما تیت آچرن کا ورد تانت سن کر تتھا سویم اسے گرہن کر لوگوں کے پور سنچت پاپ فل روپ ہون ہار کے وشی بھوط ہو کر بھائی رہیت سو دھرم پت کا پر اپنی بدھی سے انوچت اور پاکھنڈ پون کمارگ کا پرچار کرے گا اس کلیوگ میں دیو مایہ سے موہیت انیک ادھم منوش اپنے شاست رویہت سوچ اور آچار کو چھوڑ بیٹھیں گے ادھرم بہل کلیوگ کے پر بدھی ہو جانے کے کارن ویس نان نہ کر آج من نہ کر ن اشد رہ ن کیش ن ن چوان آدھی ایشور کا تیرسکار کرنے والے پاکھنڈ دھرموں کو منمانے دھنگ سے بین اویدک سویکشاکرت پرورتی میں اندھ پرمپرا سے وشواس کر کے متوالے رہنے کے کارن سویم ہی گھور نرک میں گریں گے بھگوان کا یہ اوطار رجو گن سے بھرے ہوئے لوگوں کو موکش مارگ کی سکھ شا دینے کی لیے ہی ہوا تھا اس کے گنوں کا ورنن کرتے ہوئے لوگ ان واقعوں کو کہا کرتے ہیں اہو سات سمدروں والی پرتوی کے سمست دویپ اور ورشوں میں یہ بھارت ورش بڑی ہی پون نبھومی ہے کیونکہ یہاں کے لوگ شریحری کے منگل میں اوطار چریتروں کا گان کرتے ہیں مہراج پریورت کا ونش بڑا ہی اجول ایو شویس پون ہے جس میں پران پرش شری آدی نارائن نے رشب اوطار لے کر موکش کی پرابطی کرانے والے پارم ہنش دھرم کا آچرن کیا اہو ان جن مرہیت بھگوان رشب دیو کے مارگ پر کوئی دوسرا یوگی من سے بھی کیسے چل سکتا ہے کیونکہ یوگی لوگ جن یوگ سدھیوں کے لیے لالائت ہو کر نرنتر پریتن کرتے رہتے ہیں انہیں انہوں نے اپنے آپ پرابط ہونے پر بھی اسد سمجھ کر تیاغ کر دیا تھا راجن اس پرکار سمپون وید لوک دیوتا برام اور گوو کے پرم گرو بھگوان رشب دیو کا یا وشد چر میں نے تمہیں سنایا یا منوشیوں کے سمست پاپوں کو ہرنے والا ہے جو منوش اس پرم منگل میں پویتر چر کو اکاگر چت سے شردہ پوروک نرنتر سنتے یا سناتے ہیں ان دونوں کی بھگوان واسود دیو میں انن بھکتی ہو جاتی ہے ترہ ترہ کے پاپوں سے پون سانسارک تاپوں سے اتیانت تپے ہوئے اپنے انتہ کرن کو پنڈت جن اس بھکتی سریتہ میں نت نرنتر نہلاتے رہتے ہیں اس سے انہیں جو پرم شانتی ملتی ہے وہ اتنی آنند بھئی ہوتی ہے کہ پھر وہ لوگ اس ہو جانے سے ہی ان کے سمست پرشارت صد ہو جاتے ہے راجن بھگوان شری کرشن سویم پانڈو لوگوں کے اور یدوانشیوں کے رکھشک گرو عشت دیو سورد اور کلپتی تھے یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی آگیا کاری سیوک بھی بن جاتے تھے اسی پرکار بھگوان دوسرے بھکتوں کے بھی انیکوں کاری کر سکتے ہیں اور انہیں مکتی بھی دے سکتے ہیں پرنت مکتی سے بھڑھ کر جو بھکتی یوگ ہے اسے سہج میں نہیں دیتے نرنتر وشای بھوگوں کی افیلاسہ کرنے کے کارن اپنے واسطوک شرے سے چرکال تک بے سدھ ہوئے لوگوں کو جنہوں نے کرونا وش نرب آت ملوک کا اپدیش دیا اور جو سویم نرنتر انوحف ہونے والے آت مصوروب کی پرابتی سے سب پرکار کی ترشناوں سے مکت تھے ان بھگوان رشب دیو کو بارم بار نمش کار ہے اس ہم مہاراج رشب دیو جی کے سب سے بڑے پتر بھارت جی کا اتم چریت رشنوان کریں آپ سب کا ہاتھ جوڑ کر بہت بہت دھنیواد ہرے کرشنا شرمت بھاگوط مہا پران کی جائے